السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلیم ونسلیم علی رسول کریم احما بات محبت کی آٹھ نشانی کا تذکرہ ہوا محبت کی اب نومی نشانی محبت کی نومی نشانی یہ ہے ایک بات بتا دوں کہ جس کو کسی شخص سے محبت ہو تو وہ شخص اس کی نسبتوں سے بھی محبت کرتا ہے اسی وجہ سے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ قرآن مجید سے محبت کرے گا کہ یہ کلام آپ پر نازل ہوا وہ مکہ مکرمہ سے محبت کرے گا کہ یہ آپ کا مولد ہے وہ مدینہ منورہ سے محبت کرے گا کیونکہ یہ آپ کا مسکن ہے وہ کعبہ سے محبت کرے گا کہ آپ اس کا تباق کیا کرتے تھے وہ غارِ حیرہ سے محبت کرے گا کہ اس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ غارِ سور سے محبت کرے گا کہ آپ حجرت کے موقع پر تین دن آپ اس غار میں چھپے رہے تھے وہ احد پہاڑ سے محبت کرے گا کیونکہ آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ وادیِ بدر سے محبت کرے گا یہاں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دفاع میں کفار سے پہلا مقابلہ کیا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے سنگ ریزوں سے محبت کرے گا کیونکہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفے پا سے نسبت ہے کیونکہ اب بتاؤ کہ مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کا تعلق اور نسبت ہے ان سے بھی وہ محبت کرے گا یہ محبت کی نشانی ہے کس سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کا تعلق کسی بھی اعتبار سے ہو جائے ان سے بھی محبت و پیار کرنا یہ محبت کی نشانی ہوئے اسی لئے الحمدللہ ہم احل سنت والجماعت جب بھی مدینہ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں تو ہم ہر اس جگہ زیارت کیا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ کا تعلق ہے ہم غارے سور جاتے ہیں غارے ہرا جاتے ہیں مزدلفہ جاتے ہیں عرفات جاتے ہیں کیونکہ آقا سے نسبت ہے صفہ مربع کا سعی کرتے ہیں آقا سے نسبت ہے اہت پہاڑ پہ جاتے ہیں آقا سے نسبت ہے بدر جاتے ہیں آقا سے نسبت ہے آپ بدر میں کون جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ عابدہن ڈالا تھا میٹھا ہو گیا اس پانی کو بھی پیتے عابدہ شفا سمجھ گا نسبت ہے یعنی محبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے چیزوں کا تعلق ہو جائے اس سے بھی کیا ہے محبوب ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بلد آیت نمبر ایک آیت نمبر دو میں کیا ارشاد فرمایا میں اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ اے محبوب اس شہر میں آپ جلوہ فرما یہاں پر تو پتا چلا کہ اللہ نے بھی اس شہر کی قسم کھائی کیونکہ اس شہر کو نسبت میرے آقا سے ہے تو جس جس چیزوں کی تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے اس سے بھی محبوب کرنا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کی دلیل ہے جامعہ ترمیزی صفحہ نمبر دو سو ستتر پہ حضرت ابو تعلوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ قدو کھا رہے تھے قدو یعنی لوکی کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے قدو تیری کیا شان ہے میں تس سے کس قدر محبت کرتا ہوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تس سے محبت کیا کرتے تھے اللہ اکبر صحابہ اکرام کا نظریہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے سے محبت کرتے تھے صحابہ یہ کہہ کر کہتے تھے کہ عزت اور احترام میرے نزدیک تیری بہت ہے کیونکہ نبی نے تس سے محبت کرتے ہیں ایک اور حدیث جامع تیریزی صفحہ نمبر دو سو ستتر پہ ہی حضرت انزب المالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں قدو تلاش کر رہے ہیں میں اس وقت سے قدو سے محبت کرتا ہوں جس وقت سے میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ قدو تلاش کر رہے ہیں امام بخاری نے جلد ایک صفحہ نمبر دو سو ترے پن پہ ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اے اللہ ہمیں مدینہ مکہ کی طرح محبوب کر دے اے اللہ ہمیں مدینہ مکہ کی طرح محبوب کر دے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کو کس طرح محبوب کر دے مکہ کی طرح اور یہ بھی فرمایا اس سے بھی زیادہ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ سے زیادہ مدینہ سے پیار کرتے تھے یہ حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے اسی لئے عاشق رسول مکہ تو جاتے ہیں الحمدللہ ان کی عظمت و احترام ہمارے دلوں میں ہیں لیکن مدینہ اس لئے پیارا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور نبی نے ان سے محبت کیا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جلد ایک صفحہ نمبر 253 اور 254 پہ ہے حضرت عمر نے دعا کی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما کیوں؟ اس لئے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی جس سے محبوب جانے جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے اس چیز کو بھی محبوب جاننا اور اس چیز کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنا یہ دراصل یہ بات ہے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت ہے اسی لئے ہم اہلے سننا نبی کے نسبتوں والی شہ سے بھی محبوب جانتے ہیں دراصل یہ نبی کے نسبتوں والی چیز کو محبوب جاننا نبی سے محبت کی دلیل ہوتی ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم